چونیا کے نواہی گاؤں محمدی پور میں موبیلنگ جیز کتابوں سے ہر گاؤں ڈیجیٹل کنوانس تقریب کا انقاط کیا گیا جس میں منتظمین اہلیانے دیہا گودور دور حاضر کی جدیدیت سے متعلق آگاہی بھی سرہام کی ہے ہر گاؤں ڈیجیٹل دور حاضر کی جدیدیت سے آگاہی کے لیے چونیا کے نواہی گاؤں محمدی پور میں موبیلنگ جیز کتابوں سے تقریب کا انقاط کیا گیا تقریب میں اہلیان دیہا کو جدید طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے پیسے کمارے کے طریقے کار سے آگاہی فراہم کی گئی منتظمین کا کہنا تھا کہ جدید دور میں جہاں شہری سوشل میڈیا کے ذریعے پیسے کمارے ہیں ویسے ہی اب دیہاتی لوگ بھی پیسے کمائیں گے دور حاضر کی جدیدیت سے اب گاؤں کے لوگ بھی مستفید ہوں گے دیجٹلی آن لائن انٹرنیٹ کے طرح جو بھی وہ اپنی انکم کے اندر انکریز کر سکتی ہیں انکم کے اندر ان کو کوئی سہولت مل سکتی ہے تو ہمارا سارا مقصد یہ ہے کہ ان کو ہم ایڈوکیٹ کریں ان کو وہ فسیلیٹیز دیں ان کو وہ سارے میڈیمز روائیڈ کریں کہ وہ جو اگر کوئی کام کر رہی ہیں اگر نہیں بھی کر رہی ہیں تو اس کے طرح وہ بہت سارے ایسے کام کر سکتی ہیں کہ وہ اپنے گھر میں اپنے مردوں کے شانہ بشانہ چل سکتی ہیں اور معاشرے کے اندر بڑا ایک پوزیٹیو رول پلے کر سکتی ہیں جیس کے ساتھ ہم پچھلے دس پندرہ دن سے مختلف ایریاز میں ٹریول کر رہے ہیں جیسے آج ہم محمدی پور میں موجود ہیں اور یہاں پہ خواتین کے اندر جو آگے بڑھنے کا جوش جذبہ ہے جو اپنے بچوں کے لیے اچھا کرنا چاہتے ہیں انٹرنیٹ کے مصبت استعمال سے ہم نے ان کو بتایا اور کافی خواتین ہیں جو بہت خوش ہوئی ہیں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے مختلف کیزیں اور مختلف آسانیاں جو آج ان کو ہم نے بتائی ہیں اس پر عمل کر کے ان کا مقصد ہے کہ وہ بھی آگے بڑھیں اور پاکستان کی ترقی میں اتنا ہی کردار ادا کریں ہمارے ایریے میں آئے ہیں انہیں نے ہمیں بہت بہت سی اچھی اچھی باتیں بتایا یہ نیٹ کے بارے میں اس موقع پر خواتین کے لیے فری میڈیکل کیمپ کا بھی انعقاد کیا گیا آخر میں تقریب میں آئے مہمانوں کو قرآن دازی کے ذریعے انعامات بھی تقسیم کیا